کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کتنے کی ممبرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں کتنے ممبرز آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کراس فلورنگ کر سکتے ہیں کتنے کے لوگ ہیں اس وقت تک دیکھیں جی اس وقت تک تو جو فلور پروسنگ ہے وہ اس کا کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہوگا کیونکہ یہ جب تک یہ ججمنٹ ہے آپ کے ووٹ جو ہیں وہ گنتی میں ہی چامل ہوں گے تو کونسٹیٹوشنل امنٹمنٹ نہیں ہو سکے گی تو فیلحال تو سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن اگر کچھ ریورس ہوتا ہے اس کے لئے بھی ہم نے تیاری کر لی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ سارے اس وقت لوگ ہمارے جو ہیں وہ سیف جگہوں پہ ہیں ہمیں کوئی خطشہ نہیں ہے ہم نے ان کو سب کو ڈیریکشن دے دی ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا تو انشاءاللہ کوئی ووٹ کرنے آئے گا ہی نہیں تو وہ گنتی میں شامل ہی نہیں ہوگی آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کے بندے کچھ بکے جائیں گے دیکھیں یہ خطرہ تو ہر وقت رہتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بکنے کی بات یا ان کو قابو کر کے ان کو فورس بھی کیا جا سکتا ہے ایک ہوتا ہے بکنا ایک ہوتا ہے کسی کو مجبور کرنا تو وہ مجبوری سے ہمیں زیادہ ڈر ہے بکنے کا کام ہے مجبوری کیا ہے آپ کے شامل میں کیا کریں گے دیکھیں لوگوں کو آپ بہت سارے طریقے ہیں آپ ٹورچر کر سکتے ہیں آپ ان کو کوئی ایسی ان کے فیملی والوں کو کڈنیپ کر کے ٹورچر کر سکتے ہیں بہت سارے طریقے کار ہیں لیکن مقصد ہے کہ ہمیں ڈر بیسیکلی اس سے زیادہ ہے باقی بکنے کا بھی پوسیبیلیٹی ہو سکتی ہے لیکن وہ اچھا کام ہے اس صورت میں کیا آپ سپریم کورٹ کے اگر نظر سانی میں درخواستے منظور ہوتی ہے سپریم کورٹ بارہ سوزیجن کی تو سپریم کورٹ کو آپ کل مورد اجزام پھیرائیں گے یا آپ کہیں گے کہ سپریم کورٹ ہے کوئی خصوص نہیں سپریم کورٹ اس کیس کو دیکھ رہا ہے اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ پر آس آئے گی ہمارا تو کام ہے بیعث کرنا جو فیصلہ کرتا ہے ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے مولانا فضل رمان صاحب اگر نہیں جاتے اینی ترامیم حکومت کے ساتھ تو کیا حکومت پاکستان تریکن صاحب کے کتنے کے ممبر ان کو درکار ہوں گے جس سے وہ اینی ترامیم پاس کر سکتے ہیں دیکھیں جی ان کو میری نظر میں اگر آپ کا اگزامپل میں لوں تو نیشنل اسیمبلی میں تقریباً اٹھارہ سے بیس لوگ اور سینٹ میں تقریباً بارہ تیرہ لوگ تو یہ ناممکن سی بات ہے جو سینٹ کا الیکشن کے پی والا نہیں ابھی ہو سکا تو وہ پھر اینی جو ایک بران بنے گا یا پھر دوبارہ ایک ایشو بنے گا وہ کس طرح رزال ہوگا دیکھیں وہ ابھی ایشو نہیں ہے وہ آئینی ترمیم کے لیے آپ کو چاہیے چاہے کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو وہ فرق نہیں پڑتا آپ کو نمبر جو ہے سینٹ کی اور نیشنل اسیمبلی کی اس کی چاہیے تو وہ کیا پی سے آئے ہو یا نہ آئے ہو وہ ابھی فرق نہیں پڑتا سوال یہ ہے کہ اکومت کے پاس اتنے نمبر ہیں کے نہیں علی زفر صاحب ایک چھوٹا سوال ہے نظریہ ضرورت اٹھوٹیکل ڈیمانڈ کو چھوڑ کے بیہ کا کانسٹوٹوچنلسٹ آپ بتائیں کہ آئین کے آرٹیکل سسٹی تری اے سے متعلق آپ کی رائے اریجنل رائے کیا بھی ہیں گا کانسٹوٹوچنلسٹ آپ کو پتہ ہے کہ سسٹی تری اے کا جو مین کیس تھا جس کا ریویو ہو رہا ہے وہ میں نہیں بحث کی اور میری بحث کیا تھی وہ میں آپ کو اس آسان الفاظ میں بندا ہو میری بحث یہ تھی کہ آرٹیکل سسٹی تری اے جو ہے وہ بقاعدہ طور پہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ووٹ اپنے پارلیمنٹری لیڈر کے اگر پارلیمنٹ لیڈر کے آپ نے ووٹ نہیں دینا تو آپ نے ووٹ نہیں دینا یہ اس کا منڈیٹ ہے تو ایک ہماری جیروسپورٹنس ہے کہ جو میں انگریزی میں پہلے کہوں گا پھر اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو اردو میں افروٹ اف او پویزنس ٹری اس پویزنس یعنی کہ ایک ذریلے درخت کا جو پھل ہے وہ بھی ذریلہ ہوتا ہے اگر آپ کو آئین نے کہہ دیا کہ آپ یہ ووٹ نہیں کر سکتے تو وہ ووٹ ذریلہ ہے وہ ووٹ آپ کا کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پرنسپل کو فالو کیا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں اور یہی صحیح پرنسپل ہے آئینی تشریح کا آئین جو ہے جواب اس میں ججمنٹ میں ہی ہے وہ تو کوئی دیفینڈ کرنے والا آتھر جاج نہیں تھے لیکن انہوں نے جواب دے دیا ہے اس پیجمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں دیفیکشن کو روکا ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو نہیں روکا دیفیکشن ایک چیز ہے جب آپ کوئی پیسے کھا کے یا کوئی ایسی چیز کر کے آپ ووٹ بیج دیتے ہیں اور پارلیمنٹری پارٹی کے بعد میں اس کے خلاف جاتے ہیں پارلیمنٹری پارٹی کے لیکن جب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنی ہے تو مجورٹی اگر پارٹی کی فیصلہ کرتی ہے تو وہی پارٹی کا فیصلہ ہوگا پھر دیفیکشن کا ایشو ہی نہیں ارائز ہوگا پھر تو وہ فیصلہ مجورٹی پارٹی کا اگر یاد رکھیں کہ کورٹ نے ڈیفرنشیٹ کیا ہے پارٹی جو باہر ہے پارلیمنٹ کے اور پارٹی جو اندر ہے پارلیمنٹ کے تو اگر پارلیمنٹری پارٹی ہم سارے بیٹھے ہیں ہم بیس لوگ ہیں ہم میں سے یارہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ہٹا دینا ہے اپنے پرائیم منسٹر کو تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اگر دو کہتے ہیں کہ ہم نے ہٹانا ہے تو پھر وہ اجازت نہیں ہے یہ ڈیفرنس ہے جی بچہ سیمپل ہے ہم اس کو اس لیے ہم اس کو حصولوں کے لیے بوز کر رہے ہیں کیونکہ سکتی تری اے میں جو تشریح کی تھی جس کی سکتی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو لوٹے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جو اپنا ووٹ بیچ کے ایک حکومت کو پیراتے ہیں یا بناتے ہیں ان کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا یعنی اس کی گنتی نہیں ہوگی اور اس لیے وہ اگر پیسے لے بھی لیتے ہیں تو ان کو جو دینے والے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ ججمنٹ تھی اس کو ہم اس لیے ڈیفرنٹ کر رہے ہیں کہ ہماری سیاست میں یہ کینسر تھا ہارس ٹریڈنگ کا آپ کو یاد ہوگا چھانگا مانگا مری جہاں لوگ کو لے جایا جاتا تھا بند کیا جاتا تھا پھر ان کے ووٹس دیے جاتے تھے ابھی ریسنٹلی ہم اس کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ ججمنٹ جو تھی درست تھی وہ اس کی صحیح تشریقی تھی آئین کی اور اگر یہ سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی پیٹشن جو ہے وہ اس کو ساری چیز کو ریورس کرنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ پیٹشن ہماری ایک سیپٹ ہو اور جو ڈھوٹا کرسی ہے جو ہارس ٹریڈنگ ہے جو کرپشن ہے جو پیسے کی رشوت چلتی تھی جو لوگ